کوئی منافق ہو گیا کوئی خوارج ہو گیا وہ خوارج کون تھا وہ ہم نے عرب نہ بہت دیکھی وہ تو پاکستان نہ شراب نہ دیکھی انہوں نے باقی ساری بات تسلیم کر دیتی لیکن یہ ایک آتنا ہم سود نہیں چھولیں گے نمازوں پڑھے گے تحجید پڑھے گے تلاوت کریں گے لیکن سود کا خارج ہم نہیں چھولیں گے وہ آج تک کریں بھاروں میں بھی کریں شام میں بھی کریں ہم نے کہا ہم نے لڑکی پیشی بھی لے گے یہ کام پی نہیں چھولیں گے آرہ بھی لے رہے شام میں بھی لے رہا ہے وہ تب کبھی لے رہا ہے وہ تو کہتے ہیں ہم ہمانتی ہیں فضلر پاکستان نہ کریں میں نے خارج کرتے ہیں دوسرے منافق ہوں گے جب جنگ ہوتی آپ کہتے ہیں تین ملے پاہنگ جانا وہ دیکھتے رہے گے دیتے جب لوگ چلے گے کچھ لوگ آتے ہی نا ہوتے ہی کردے تو میرے بیوی بیمار ہوگی میں بیمار ہوگیا تھا وہ اس کو سمتے منافق لوگ تھے ان کے سامنے کہتے تھے آپ بھی سب کچھ ہیں آپ سب کچھ ہیں ہمارے آپ سب کچھ ہیں جب گھر میں کہتے تھے تو کہتے تھے ہماری طرح تو ہے نا ہماری طرح ہیں اگر قرآن ہوتا ہے تو کیا یہ تو ہمارے پاس ڈاکی لیتا ہے وہ لوگ اب بھی ہوئے ہیں وہ مستحی کرنے والے آدمی مانگول اس وقت سے لیت آج تک موجود ہیں اب رہا سوا ہو سکتے آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جس سے اللہ تعالی نے آپ کو خارج کر دیا کوئی ایسا گناہ کیا ہو جو اللہ تعالی کو پسند نہ آیا ہو آپ تو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ہو سکتا اس نے خارج کر دیا ہو سکتے ہیں نا ہو سکتے ہیں آپ کسی کوئی ایسا گستاخی ہوگی ہو کسی ولی کی شان میں یا حضور پار کی شان میں آپ کا نام منافقوں میں چلا گیا ہو ہو سکتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے جس طرح کے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس کیا ثبوت آپ انتی کہہ رہے ہیں نا یہ ثبوت کہہ ہے آپ کے پاس ٹھیک کہ آپ وہ چیز بلے ہوئے ہیں اگر آپ کو وہ چیز ملتی ہے جسے آپ امتی ہیں پھر واقعی آپ امتی ہیں اگر کوشش کے پاس ہے جو آپ کے اندر وہ چیز نہیں جاتے ہیں پھر آپ انتی نہیں ہیں یا منافق کہہ رہے ہیں خلطانی کہانے سے آپ کا اگر سے ایسا میں ذات ہے اگر ایسا میں ذات آپ کے اندر جاتا ہے امتی ہے ٹھیک ہے جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا جب پتا ہے اس کو آسل کرو میرا تو یہ گرس ہے میں اس کو کیوں نہ حاصل کروں بھوم تھا مجھے ہٹا ہوا تھا آپ اس کا طریقہ بھی بتانے ہیں یہ ایک ہنگریل نے کہا تھا گو جاؤں والا میں میں مسلمان ہو جاؤں زندوں سے بھی رکھوں گا چچے بھی پڑھوں گا نماز بھی پڑھوں گا یہ کہیں گو آپ میں سمجھیں گے اگر وہ مجھے سمجھا ہو تمہا مسلمان دے کیا تو تم لوگ تو کہتے ہو کہ ساتھ کچھ ہونے کے بارے تو پتہ نہیں تو دوسری یا بیشتر ہے کرنٹی ہی نہیں ہوتے ہیں وہ اس کا دینہ تمہارے بھومتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے کرنٹی دے یہ تری کرنٹی جا دے کہاں کہ وہ یہ کرنٹی وہ صلح کم صور ہے جس کی کرنٹی نہیں ہے کہ تمہارے دین اسلام کم صور ہے جس کی کرنٹی نہیں ہے ہم کہتے ہیں واقعی اس نے صحیح کہا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کیوں کو دوسرے طریقوں بھی ہے جس میں گرانٹی ہی گرانٹی ہے ساموں کی بات نہیں مہنوں کی بات نہیں دو چار دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو جب تم یہ مش کرو گے تم پتہ چل جائے گا دو چار دن میں بھی تم کیا ہو اس کے لیے روزانہ چھانس مندقہ سفہے کامز پر اللہ لکھو کالی پیزن سے اللہ لکھو ہر چار دن لکھو گے وہ جو آپ چانس پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ آگا جائے گا پھر آنکھوں سے تو اٹھوں پہ دل کے اپنے پہ رہوں پھر وہ کھا سپے جو لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا دل کی درندہ تیر ہو جائے گی یہ دل کی تصویح ہے اس درندہ کے ساتھ اللہ حلم اللہ بعض لوگ دل سے ڈرتے ہیں کہ اللہ حلم اللہ حلم اللہ حلم اللہ یہ تمہارے دل کی تصویح ہے رات کو سونے لگیں عملی کو کلم دیان کریں جرگیوں پر قلبہ لکھتے لکھتے سو دیں اسی میں نہیں گا رہا صبح کام جا رہے ہیں آپ سنے جا رہے ہیں ذکر خوی کرتے رہے ہیں خفی آرے ہیں قلبی آرے ہیں لوگ خفی کو قلبی سنیتے ہیں جب دل کی درکنوں سے نہیں ملتا اس کو خفی کہتے ہیں جب بھکنوں سے ملتا ہے اس کو ذکر خوی بھی کہتے ہیں حفی کبھی نصوں میں نہیں جا سکتا ہے اس کا تعلق جیان سے ہے جیان ختم تو ختم اور یہ ذکرِ قلبی نصب نصب میں جاتا ہے پوری مخلوقوں کو دیکھ پانتا آرائے تدبیر اس کے لئے وضو ہوئی ہے مرینہ آپ بار سے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں دل تو اندر پانی تو سنجھائے گے نہیں پھر اس کا وضو کیلسے ہوگا جب وہ تمہارے دل میں نور آئے گا وہ نور اس کو دھوئے گا اس کو بوجتے ہیں وضو کر لے شوک شراب آدھا اور وہ وضو گری گری زمجی میں ایک داری کا چلے وہ جب وضو کی بار ہو جی وضو کی تال بان لوگ در جلانی ہوتا ہے اگر ذکر سے حسہ آجائے تو دروس شکل دروس سوٹن دکھا لے مجد صاحب خرمباتے ہیں کہ زبانی اے بحالات انہیں سب سے افضل ضرورت شیئے ہیں لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو ضرورت شیئے اس کا وسیلہ بن جائے ہیں کوئی کانوے قضت ہے ایک درمی کے بار کوئی چیز پکتی نہیں ہے آگ ہے دھرتے ہونا لیکن اس کے کوئی گزار ہے نہیں ہر گر میں لیکن یہ مسالہ جلانے کو ہوتی ہے تو پانی کے سیٹوں مارتی نہیں حاصل ہے کہ جب درمی سے جلنے کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پانی سے برساتا ہے اور جب یہ شینہ اللہ اسے جلنے کے عضو دروشی پہتے ہیں اس کو ٹھینے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ تعالیٰ اور یا اکرام اب آپ نے اقترہ ہوگا کتابوں ہیں کہ کچھ لوگ اگلیوں کے پاس جاتے تھے وہ کہتے دیوار بناو وہ صبح دیوار بناتے شام کو کہتے گرا لو پھر صبح دیوار بناتے شام کو کہتے گرا لو وہ سمجھ نہیں آتے پھر اس کو کیا فیدہ یہ بھلی کو کیا فیدہ وہ دیوار مناتے ہیں وہ حمتہ کھامتہ شام کو اس کا دل دیکھتے ہیں دیکھتے آپ اس کے دل کی درگنیں اوپر ہیں کہتے آپ اس کو چھوڑ اور اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ منا لال شہباز رہے مطلبہ دیکھتے ہیں دیس آر انہیں کٹھے ہوگے دیس پیچی کہتے ہیں چلوں ناچ نچاتے ہیں ان کو جس کو آج کل دمار بولتے ہیں آج تک وہ سلسلہ رائے جامان وہ کو نچاتے ہیں ہم نے تی دفعہ ہوا ہوا گئے ناچ میں گئے ایک آدمی ناچ رہا تھا اس سبت اللہ اب وہ کہتے ہیں دم آدھا مسکل ہوں اس میں نائکتے ہیں تو دم آدھا مسکل ہوں لندرہ دم آدھا مسکل ہوں جو پھر ناچ تا ہوں زبان رہ بد ہوگی کہ ہم نے دم آدھا مسکل ہوں دم آدھا مسکل ہوں اس کو چاہتا ہوں آپ کے زمانے میں اللہ ہوتی تھی اس طریقے سے ہونے دلوں میں اللہ بری ہوئی بھی کلال تھے لب دیکھتے 20-25 آرمی کٹھی ہو کٹھی ہو چلے لب کبڑی کھے لیں لب کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے ہیں تو ہمارا فیض کبڑی وہ کبڑی کھیل رہے تھے بہت ہی نرشبند وہاں پہنچ گئے فیض کے لیے تو درہ سے پہنچ ہو جی سن کے پہنچ گئے لوگوں سے کچھ ہے کہا ہے ہم یہ کلال ساتھ کے وہ کبڑی کھیل رہے ہیں بڑے درزار گئے تو وہی تو کبڑی نہیں چل سکتا ہے اس کو کہا ہے کہ کبڑی گئے واپس جانے لے گئے بیزار ہو گئے زمین میں پکہ لیا روک لیا بہت ہی کوش کریں میرے زمین میں ہلنے نہیں لیا بعد میں انہوں نے بلاؤل دی نرشبند رہا ہے مثل اللہ لوگوں کے ساتھ کبڑی کھیلے گئے ان کے ساتھ کبڑی کھیلے اور اتنے بڑے 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 زمین quarterback یہ کہا ہے اب ہم نے کبڑی کھیلے، جاتے ہیں اب اس کے ساتھ اللہ لابد یہ طریقے جانے مشکل ہو گیا نہ کبڑی کھیل سکتا ہے نہ کنوائج سکتا ہے اب ایک طریقہ آسان ہے جو گھر میں بیٹھتا نہیں کر سکتا ہے یہ تو ضرمیں رہ گرگوری جلال لانچمہ کھیل نشخーハ نے یہ دیکھ Sophie ہم لوگ اللہ کی ضرمیں慨 into جس سے جاگے پوچھیں کیوں لگاتے ہیں؟ جس سے اللہ کو یاد کرتا ہوں دیکھ تو زبان سے آستہ سے یاد کرتا ہوں تو زور تنے زربوں کیا مقصد ہے؟ مجھے مرشد نہیں پتایا ہے؟ مجھے اس کو نہیں پتایا اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو نے صرف اللہ کا زبان سے ہی کرنی ہے تو تنے زور کیوں لگا رہا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زرب ہیں جن کو اُبھانے کیلئے ہیں؟ نظر میں لگاتا ہوں وہی پوزیسٹی پیدا ہو جاتی ہے یہ کبھڑی والی سب کو پوزیسٹی پر کبھڑی والی پیدا ہو جائے آگے بھی کام ہے نا آگے کس کو پتہ نہیں ہے آگے دل کی دھرکن کے ساتھ پر اللہ اللہ ملانا ہے اگر آپ دھرکن کے ساتھ اللہ نہیں ملا سکتے ہیں